اسی کے پاس کیس جانا ہے تو میں نے تو خیالہ زبارہ بھی ہے ہی ہوگا کچھ سنتے ہی نہیں ہیں کچھ جج کیا ہاں سے ہائی کورٹ سے آرڈر دیتے ہیں کچھ سنتے نہیں ہیں اگر وہ نہیں سن رہے ہیں تو ہمارا تو نہیں خیال کہ اسی جج کے سامنے کیس جانا چاہیے یہ تو صحیح کی انصاف تو نہیں مل رہا ہے یا نائی چانے ہو اٹرانی جنرل صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ جج صاحب کا جوزر سمبر کا آرڈر غلط تھا اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انہی جج کو برکلا رکھا جاتا ہے تو پھر انصاف کی توقع نہیں ہوگی یہ جج نہیں ہونا چاہیے آپ سب کو نظر آرہے ہیں درخواست تو دے رہے لگے اب بل تو ہے یہ ہو کیا رہے پہلے یہ بولتا ہے کہ وہ جج کیا کیا ہے یا دوسرا جج کیا کیا ہے آپ پہلے یہ دیکھیں ہمارے انصاف کی نظام کے اوپر ایک اور بہت بہت بڑا دھبا ہے اور پہلے تو اس دھبے کو تو ٹھیک کریں اپنے ہمیں نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ یہ لوگوں کی زندگیوں کا مزاق بنا دیں جیلوں کے اندر ڈال کے ایک ان کا مزاق ہی بنا ہوئے چار مینے سے سائفر کے لیے جیل میں بیٹھے رہیں گے اور اس کے بعد گھروں کو ایک اور جیسی وہ جج نکلتا ہے ادھر بیل ملتی ہے اور یہاں سے سپرین بورٹ سے ایک اور جج با تیار بیٹھا ہوتا ہے ان کو دوبارہ جیل میں رکھنے کے لیے سیدھی سیدھی بات کرے کہے کہ ہم نے اس کو جیل سے نکالنا نہیں ہے اور ہم نے ہر بہانہ ٹھونڈ ہے امران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے نو مئی واقعات کے بارہ مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے جی ایش کیو حملہ کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات سے باہر کرنا ہی اصل مقصد تھا اور اب ان کو دو حلقوں سے ناہل بھی قرار دے دیا گیا اب ناہل کیا ہوئے کس وجہ سے یہ مزاق بناتی ہے یہ جوڈیشنل سسٹم کا بھی مزاق ہے اور میرا خیال ہے ججز کو کھڑے ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنا پہلے نظام تو بچا لیں نہیں کہ تو چوبیس کروڑ جو پاکستان کے لوگ ہیں میرے سمجھ تو ڈر لگ رہے کہ اگر کہیں انصاف کی ضرورت پڑ دیا ہم ان کے دربازہ کٹ پٹائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا کیا اس کے بدل میں جس کا دل کرے میں ہمارے اوپر کوئی بہت بڑا مافیا آ کے کہے کہ میری یہ مرضی ہے اب وہ ججمنٹ اس کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں گی تو یہ اگر نواز شریف کے لیے تو ہم نے وہ بھی ایک مزاق دیکھ لیا تھا یہاں پورٹس میں مطلب جس طرح ان کی یہاں ریسیکشن ہو رہی تھی اور جس طرح ان کو یہاں مطلب مجھے تو لگ رہے کہ وہ تو لگ رہا تھا پرائیم منسٹر یہ مزاق الیکشن سی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھا پرائیم منسٹر ہاؤس میں جا کر ان کو بٹھا دیں اور امران خان کو چھوڑ دیں یہ اگر ان کا مقصد ہے یہ ساری چیز کرنے کا سب میڈم امران خان کے بغیر بلہ تو مل دیا ہے تو آپ سمجھتی ہیں ان کے بغیر بلے کامیابی ہو گئی ہے میں آپ سے ایک سوال پچھتوں پہلے بلہ لیا کیوں گیا لوگوں کے کاغذ کیوں چھینے جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ظلم کیوں کیا جا رہے ہیں ہمیں یہ سوال پچھنا چاہیے کہ بلہ ملنا کوئی فتح نہیں ہے بلہ لینے کا مقصد کیا تھا الیکشن کمیشن کی بھی وہی سیچویشن ہے وہ جو ان کا دل کرتا ہے وہ کونسی کونسٹیوشن کے اوپر چل رہے ہیں اور خان صاحب نے جب جیل میں وہ آئے ہوئے تھے جس طریقے سے وہ کنڈک کر رہے تھے امران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ جس طرح آپ نے آئین کے مطابق اپنا جو اہد کے مطابق آپ نے کلاپی ذمہ داری تھی کہ آپ پوری کریں الیکشن کروائیں انہوں نے نہیں کروایا اب وہ اس گیم کا حصہ بنے میں تو امران خان نے یہی کہا تو جو آئین توڑ ہے اتنی سیریس چیز آپ الیکشن نہیں کر رہے تو آپ کے اوپر تو آرٹیکل سکس لگنا چاہیے کہ امران خان نے ان جاجز کو کہا تھا اور یہ بلکل صحیح ہے یہ لوگ کے مطابق انہوں نے صحیح بات کی اچھا اینڈ پہ میڈم بس یہ پیدا دیئے گا جوے جوے صاحب نے بھی ایک پوڈکاست کی اس میں کہا کہ امران خان صاحب رہ رہے تھے ان کے ہاتھوں میں آپ کو کسی دیتر بھی مانگا تو باڈی لینگویج اور جو ان کا مرال ہے اس سوالے سے رہا کلیریفائی کرتے ہیں یہ کس میں کہا تھا جوے جوے صاحب یہ کہا تھا لیکن ہم پورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں جب امران خان آتے ہیں وہاں تین چار صحافی جن کو اجازت ملی تھی اس دنانے کی یہ ان سے بھی پوچھ لیں وہ کبھی بلکہ ان کی جو ان کی جو کہتے ہیں جو سپیرٹس ہیں ان کو دیکھے تو ہم سب کی وہ ہمیں بھی سب کو اٹھا لیتے ہیں اگر ہم کوئی سٹریس میں ہو تو ان کی وجہ سے ہم بھی ریلیف میں ہوتے ہیں ہاں انہوں نے بڑی زور سے بات کی تھی کہ جج صاحب پانچ مہینے ہو گیا میں اپنے بچوں سے ایک بفہ بات کی ہے تو میرا رائٹ نہیں بنتا یہ کونسی کونسی قانون کا تقاض ہے اس کے اندار رونے کی ضرورت نہیں ہے کان صاحب کو کان صاحب کیا آپ کو پتا ہونے چی آواز کیسی بنتی ہے پھر جب ان کو تھوڑا سا ناراض بھی ہوتی اور ان ناراض تھے وہ تھوڑے کافی تھے ناراض لیکن انہوں نے کہا میرا حق بنتا ہے انہوں نے اپنے حق مانگ رہے تھے جج صاحب سے بہت شکریہ بڑا دیکھو